بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان کے پوری فیملی میمبرز بھی دیکھتے ہیں چاہے پھر حضرات ہو یا پھر بچے ہو اور ہمیشہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں گھر کے جو ریگولر روز مرہ کے جو ہمارے کھانے ہوتے ہیں ان میں ورائٹی چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کچھ نیا بنایا جائے کچھ الگ کیا جائے لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس کام کا بار بھی ہم اپنے گھر کی جو خواتین ہوتی ہیں ان پر ڈال دیں ہم یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ ان کے تھوڑا سا بار کم کر لیں ایسی ہماری جو ریسپیز یہاں پر ہم ایسی ریسپیز جو ہم اپنے اس پروگرام میں بناتے ہیں وہ آپ خود نو ڈاؤن کر سکتے ہیں اور اپنی گھر والوں کے لیے بنا سکتے ہیں چاہے پھر گھرے لو خواتین ہوں یا پھر ہمارے دوسرے بیورز کیوں نہ ہوں جس سے آپ اپنے مہمانوں سے بھی ستائش پائیں گے ساتھ ہی ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی خوش کر پائیں گے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کے ہمارے ذائقی دار سفر میں کون سی مہمان جوڑی ہیں اور وہ کون سی ریسپی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہیں شبنم سلام علیکم والیکم السلام ایک بار پھر سے آپ کا استمبال بہت بہت شکریہ شبنم جیسے کہ ہم نے کہا کہ ہمارے جو پروگرام ہیں یہ صرف ممیز نہیں دیکھتی ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان کی بیٹیاں بھی دیکھتی ہیں ان کے شوہر بھی دیکھتے ہیں ہر کوئی ہر کسی کا یہ پسندیدہ پروگرام بنتا جا رہا ہے الحمدللہ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو پروگرام ہے اسے نازمین سے دیکھیں نہیں بلکہ اسے واقعاً اس پر عمل کریں اسے گھر پہ بنائیں اور لوگوں سے ستائش پائیں تو ایسی کوئی ریسپی آپ کے پاس ہے جی ہاں جیسے آپ نے کہا تو یہ جو ریسپی ہے یہ لڑکیاں بھی بنا سکتی ہیں اور اگر چاہیں تو آدمی بھی بنا سکتے ہیں حضرات بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ بہت ایزی ہے اس کا نام بھی میں نے ایزی بابی کیوب چکن دیا ہے اور ایک ہم بنائیں گے چکن ہریالی اور جو فرائے کریں گے تو پہلے ہم فرائے کرتے ہیں اور بعد میں ہم بابی کیوب پہ جاتے ہیں یہ دونوں بھی ہماری چکن بیس ریسپی ہے اور ایم شور بہت ہی زائقے دان ہوگی ہے جی ہاں بہت اور یہ جیسے سٹارٹر کے طور پہ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں اور جو بابی کیوب چکن ہے وہ بھی سٹارٹر کے طور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور جائے تو اسے روٹی کے ساتھ بھی سف کر سکتے ہیں جی یعنی خاص موقعوں پر جو ہمارے ناظرین کو انتظار ہوتا ہے جیسے کہ کہہ لیجئے ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ کھانا پکانے سے ہر کوئی بھاگتا ہے کہ بھائی کون کھانا بنایا وغیرہ وغیرہ لیکن اس طرح کے چھوٹے بہت جو سناکس ہوتے ہیں یہ آپ گھر پہ بنا سکتے ہیں یہ آپ اس پر ٹرائے کر سکتے ہیں اور پھر آپ لوگوں کو بھی ہیرانگی میں ڈال سکتے ہیں کہ بھائی یہ چیز جو آپ کو ہوتیلز میں ملتی ہے جو بازار میں ملتی ہے وہ آپ نے گھر پہ بنایا ہے وہ بھی اچھی زہر پریدار تو جلدی سے ہمیں بتائیے شبنم کہ یہ دونوں ریسپیز بنانے کے لیے ہمیں کون کون سے انگریڈینٹس کی ضرط پڑھنے والی چکن ہری آلی فرائے بنانے کے لیے ہمیں چاہیے آدھا کلو بولنیس چکن آدھی گٹی ہرادھنیا بارہ پتے پودینہ پیسا ہوا لسن ایک ٹیبل سپون پیسیوی ہری مرچے آٹھ ادھر پھٹی ہوئی دھائی آدھی پیالی نمک ہزبے زائکا اور ایک کنڈا آمیزی کے اجزہ بنانے کے لیے ہمیں چاہیے میدہ چاہ ٹیبل سپون بیسان دو ٹیبل سپون چاوال کاٹا ایک ٹیبل سپون پیرونے کے لیے ہمیں چاہیے سکویور بیل پیپر ایزی بابی کیو چکن بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہاف کے جی بونلیس چکن ایک ادت شیملا مرچی اور ایک ادت پیاس ٹومیٹو ساوس سویا ساوس مستر پیس باربی کیو ساوس چلی ساوس اور چلی پاوڈر ہاف کے جی چکن جو میں نے کیوپ کی طرح کٹنگ کی ہے یہ میں نے سکیور لی ہے اور اس کے بعد میں ہم اس کو فرائی کریں گے اور یہ شیملا مرچ ہے اسے بیل پیپر کہتے ہیں وہ اس میں پرویں گے سب سے پہلے ہم اس کو مرینیٹ کرتے ہیں جی جی یہ چکن کے پیس جو آپ دیکھنے ہیں شایستہ کافی موٹی موٹی ہے جی ہاں تو یہ اس لیے ہے کہ یہ کھانے میں الگ الگ آئے گی اور موٹی ہے تو اس کا مدنب ہے اسے ہم تھوڑا سا یا تو سٹیم دیں گے اور تھوڑا سا بوائل کریں گے اچھا تو اس میں ہم پہلے دالیں گے ایک ٹیبل سپون جنجر پیسٹ صرف ادرک کا پیسٹ جی ایک ٹیبل سپون کارلک پیسٹ یہ آپ دیکھ رہی ہیں یہ میں نے پودینہ اور ہرہ دنیا جو ہرہ دنیا آدھی گٹی اور پودینہ بارہ پتے ہیں تو وہ اسے پیس لیا ہے اب وہ ڈالوں گے جی چکن ہریالی ہے تو اس کا جو کلر ہوگا وہ بلکل ہرہ بھرہ ہوگا بہت ہی گرین ہونا اس کا جو جو چیز ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اب اس میں میں نے یہ دہی لیے جو ہنکٹ ہے پانی اس کا نہیں ہے اور اگر اس کا جتنا بھی پانی ہے تو اس کو ہم جب تھوڑا سا بوائل کریں گے تو وہ پانی سوک جائے گا بہت ہم جائے گا کچھ بہت ہی کھنگی ہے تو وہ بہت ہی کھنگی ہے تو وہ بہت ہی کھنگی ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں یہ لگ بھگ ہم کو دو گھنٹہ اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دینا چاہیے ہے کیونکہ یہ جو چکن ہم نے لی ہے یہ بھی کافی جیسے آپ نے کہا بہت موٹی پیسیز ہے یہاں پر تو ہم شور اس کے جو مسالے ہیں وہ اندر تک جانا بہت امپورٹنس ہے لیکن ہم اس کو ڈیارے کا بھی اوبار لیں کے لیے رکھ دیں گے اس کا جتنا بھی پانی ہے وہ تھوڑا سا خوشک ہو جائے اور اس کے بعد یہ تھوڑی سو چکن ہے جو موٹی پیس ہے یہ تھوڑی سی گل جائے پھر ہم آمیزہ ایک بنائیں گے اس آمیزے میں اس کو ڈیپ کر کے اور فرائے کریں گے تو میں لی ہمیں اس کا پہلے پانی سکھا لینا ہے تھوڑا سا چکن جو ہے ہماری ٹینڈر ہو جائے جتنے مسالے ہم نے یہاں پر ڈالینا ہے اتنے اچھے ہم نے دہی ڈالی ہے ساتھی پودینہ ہے حرادھانیا ہے جس کی خوشبو جو ہے بہت ریفرشنگ ہے بہت اچھی آ رہی ہے نمک بھی ہم نے حسب زائقہ ڈالا ہوا ہے تو اسے ٹینڈر ہونے کے بعد دیکھیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے لیکن شایستہ جتنی دہر میں اس کا پانی سوپتا ہے اس کو سلو فیم پہ رکھ جاتے ہیں تک کہ ہم آمیزہ بنانے اپنا اچھا دیکھیں اس کا بیٹر بنانے کے لیے ہمیں چھئیے چاہ ٹیبل سپن میدہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک ٹیبل سپون چاول کاٹا ایک ٹیبل سپون بیسل ایک انڈا ہزبی زائی کا نمک ہافٹی سپون کشی چیلی چیلی بیگ سب کو اچھی طرح سے مدار دیں جی ایک ٹیبل سپون جو پودین آرہ رہے ہیں ہم نے پیسا ہے جی اس کا بھی پیسٹ لے لیں جی اکی تھوڑا سا پانی اسے گارہ بیٹھر بنا دیں آپ چاہیں تو اس میں پود کلر کا بھی اس دبان کر سکتے ہیں جی گرین فود کلر جی آپ چی کن کو پیسٹ لے آپ چی کن کو جو پیسٹ لے سکھانے تک اسے بس گیس پر رہن دینا ہے اور جو بوٹیاں ہیں اس کو پلٹ دیں تاکہ وہ جو پیچھ باہر اوپر کی طرف کا جو حصہ ہے وہ تھوڑا سا کل جائے دیکھیں شاہستہ اس کو رائے کر دیا ہے میں نے اور تھنڈا بھی کر دیا ہے اور تھوڑے سے بنا دی ہے اب آپ کو ہم بتاتے گی کس طریقی سے سے پیرونا ہے سب سے پہلے ہم یہ لیں گے یلو والی جتنی کلر فول آپ چاہتے ہیں اپنے کلر فول آپ اس میں پیل پیپر استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا ہریالی چکن ہے جو آلریڈی کریم ہے تو اس کے ساتھ آپ اس کے ساتھ ایکسپریمنٹ کر سکتے ہیں کھلال اور دوبارہ سے سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بناتی چاہتی ہوں آپ جانا فائے کر دی کیونکہ میں نے پہلے سے ہی تیل گرمانے رکھ دیا ہے اور اس کو فاس پہ فائے کرنا ہے شاہستہ ٹھیک ہے یعنی ہمارا جب تیل گرم ہو جائے گا زارہ تب ہمیں اسے کرنا ہے ٹھیک ہے ہمارا جب تیل گرم ہیں ٹھیک ہے 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 ٹھی پہلے ہم نے اسے سکیورز میں ڈالا پھر اس کے بعد ڈپ میں ڈال کے اسے ہم نے فرائی کر دیا ہے گرما گرم ریڈی ہے بلکل بھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی خوبصورت نظر آرہا ہے تو ہماری پہلی ڈیش جو ہے ہریالی چکن یہ بلکل بھی تیار ہے اب دیکھیں ہماری جو دوسری ڈیش ہے ایزی باربی کیو یہ کیسرہ بنتی ہے میں پہلے پہنچے آدیا شاہستہ اب میں اس میں دو ٹیبل سپن آئل ڈالوں گی اب یہ جو میں نے پیاز دی ہے بارے کی چوپ کیوی ہے یہ ایک ادر پیاز ہے اس کو کم سے کم ایک منٹ کر ہمیں پیاز کرنا ہے پیاز کو اس کے بعد ہم لسپن کا پیز ڈالیں گے ایک ٹیبل سپن یہ لسپن اور ساتھی ساتھ ایک دو مرچے بھی آپ نے اس میں ڈالی ہوئے ہیں جی ہاں اب اس کو کم سے کم دو سے تین منٹ تک ہمیں اسے مسالے کو بھوننا ہے اچھا تاکہ اس کی خوشبو جو ہے وہ اور بھی اچھی طرح سے جو ہے نکھر کر سامنے آئے موسیقی 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 میں نے ادھا کیلو چکن لیا شایستہ اور یہ چکن ہے یہ میں نے چھوٹی چھوٹی پیز کی ہے جی جی کافی چھوٹی چھوٹی پیز ہے یہ بھی بون لیس ہے جی ہاں اسے بھی ہم ڈال دیں گے جی اسے ہمیں اچھی طرح سے ملق کریں ٹک 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 ٹا یہ بہت ہی جات پت سے بن جانے والی ریسیٹ ہے شبا یہ بہت ہی جلدی بنے گی کیونکہ اس کے پیس ہم نے چھوٹی کیا آپ چاہے تو اس کو بڑی پیس میں بنا سکتی ہے لیکن اس کے گرنے کے لیے اس نے چھوٹی کیا اور اس کے بعد میں ہم سکھتے ہیں ہمیں سکھنے والے ہیں ہمیں سکھنے والے ہیں موسیقے سوی ش suppressed دو ٹی ب sendی دو ٹی بل سپور عنہ دو ٹی سو سپنه یہ بھی دو ٹیبل سپونے یہ سوس جتنے ہم یہاں پر ٹال جائے ہیں نازمین یہ مین ڈش کے ہمارے یہ ٹیسٹ میکرز ہیں یہ ہی آپ کی ڈش کو جو ہے ایک نیا ایک الگ اور اچھا جو ٹیسٹ ہے وہ دینے والے ہیں ٹیمیٹو کچپ آپ کا تھوڑا سا بھولنے مکس کرنے دیکھیں شایستا عمومن ہم ہوتل میں جاتے ہیں تو بابی کیوں اگر آرڈ کرتے ہیں تو کافی مہنگا ہوتا ہے مجھے میری پرینڈ میں ایک ریسپی دی ہے کہ میں اسے نازرین کے ساتھ شیئر کروں تو یہ ہم اپنے دھار میں بھی ٹائے کریں گے اور انشاءاللہ مجھے اکین ہے کہ سب کو پسند آئے گا جی جی انشاءاللہ اور آپ نے بلکل صحیح کہا کہ جب ہم فیملی کے ساتھ باہر جاتے ہیں ہوتیلز میں جاتے ہیں نازرین جب تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو یہ سپیشل ڈشز جو ہوتی ہیں ان کی ایک پلیٹ ہی کافی مہنگی ہوتی ہے کافی مہنگی ہوتی ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مانگا تو لیتے ہیں مگر نیت نہیں بھڑتی ہے جی جی اور اگر آپ اپنے گھر میں بجٹ پر کنٹرول رکھتی ہیں آپ اپنے زائقوں پر کنٹرول رکھتی ہیں ہائیجین پر کنٹرول رکھتی ہیں تو آپ کے لئے تو یہ بہت ہی بہترین موقع ہے کہ آپ ہمارے اس پروگرام کے ذریعہ آپ کو یہ نئی نئی اور اچھی ڈشز سیکھنے کو مل رہی ہے آپ اسے بغور دیکھتے جائیے نوڈ ڈاؤن کرتے جائیے یہ بھی دیکھیں کہ شبنم نے کب کون سی چیزیں کس وقت پر ڈالی ہیں کتنی مقدار سے ڈالی ہیں تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جب آپ اپنے گھر پر برائیں گے تو یہ جو ٹیسٹ ہوگا جیسے کہ آپ کو ہوتلز وغیرہ میں ملتا ہے دیکھیں شایستا میں نے اس میں ایک ٹیبل سپون مستاپ پیز ڈالا ہے آپ چاہے تو پاوڈر کا بھی استعمال کر سکتی ہیں ٹھیک ہے نمک کیونکہ میں نے سویا سوس اس میں ڈالا ہے تو اس میں کافی نمک ہوتا ہے اور یہ دیکھیں شایستا وان ٹیسپون چیلی پاوڈر چیلی پاوڈر اب اس میں ہم بار بی کیو سوس ٹھیک ہے ہماری ریسپی کی جو مین انگریڈینٹ ہے ہمارا بار بی کیو سوس اور جس طرح سے ہم نے نام بھی دیا ہے ایزی بار بی کیو یہ بلکل بھی اس پکوان کے ساتھ فٹ بیٹھتا ہے ناظرین کیونکہ ہم نے دیکھا بہت ہی ایزی ہے یہ تمام جو سوس ہیں جو امومن آپ کو بازار میں بھی مل جائیں گے اور کئی لوگوں کے گھر پہ بھی موجود ہوتا ہے تو اس طرح سے بس آپ کو چکن لانا ہے اور باقی تمام جو چیزیں وہ بڑی آسانی سے آپ کو گھر پہ بھی ملے گی تو آپ یہ تمام چیزوں کو لے کر بہت ہی کم وقت میں اچھی اور ایک نئی ڈیش آپ خود بھی کھا سکتے ہیں اپنے پڑوسیوں کو بھی کھلا سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اپنے مہمانوں کے سامنے بھی اسے پیش کر سکتے ہیں دیکھیں شایستا یہ میں نے گرلیں کے لئے اس کو تھوڑا اور یہ جو سزلک پلیٹ ہے یہ میں گرما کے رکھ چکی ہوں اب ہمیں اس میں سالات کا پتہ چکا ہوں چکا ہوں چکا ہوں چکا چکا ہوں ہمیں اس میں تھوڑا جا شبلا مرچ ڈالنی ہے میں نے شبلا مرچ چکاٹی تھی وہ میں ڈال گوں گی اور اسے زیادہ پکانا نہیں ہے ٹھیک ہے چکن بھی ہماری آلماست جو ہے گوگل چکی ہے اور جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہ سزلر پلیٹ سے بھی دھون آ رہا ہے کافی گرما گرم ہے اور یہ جو ہماری چکن ہے وہ بھی رہی ہے اسے ہم بس اٹھا کے اس میں ڈالنے والے ہیں موسیقی واو پرفیکٹ موسیقی موسیقی اور جس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی سموکی ہے کافی گرم ہے اور کافی ٹیمٹنگ نظر آ رہا ہے ناظرین لیکن آپ اسے اپنے گھر پر کیسے بنایں گے اس کے لیے آپ کو نوٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا اس کا انگریڈینز دیکھ ریجے اس کا چھوٹا ساری گپ ایزی بابی کیو بنانے کا طریقہ پہلے ایک برتن میں تھوڑا سا تیل گرم کریں اس میں پیاز ڈال کر اسے ایک منٹ تک بھون لیں پھر اس کے بعد اس میں پیسا ہوا لہسن اور چکن کے پیسز کو ڈالیں اور تقریباً دو سے پانچ منٹ تک اسے پکا لیں اب اس کے بعد اس میں تمام ساوسز جیسے بابی کیو ساوس پیسی ہوئی لال مرچ شملہ مرچ اس میں نمک ڈالیں اسے تقریباً پانچ سے دس منٹ تک پکا لیں اور پھر بروکلیز کے ساتھ اسے گرما گرم پیش کریں آپ کی ایزی بابی کیو چکن بلکل بھی تیار ہے کھانے کے لیے چکن ہریالی بنانے کا طریقہ پہلے ایک بلینڈر میں ہرادھنیا پودینہ اور ہری مرچیں پیس لیں پھر چکن کو مارینٹ کرنے کے لیے اس میں ادرک لہسن دہی اور نمک ڈال کر اسے تقریباً دو گھنٹوں کے لیے رکھ دیں مارینٹ کیے گئے چکن کو ادگلہ ہونے تک پکا لیں چکن کے ادگلہ ہو جانے کے بعد اب ایک دوسرے برتن میں بیسن چاول کا آٹا اور انڈا ڈال کر ایک بیٹر تیار کر لیں اب اس بیٹر میں ان ادگلے پیسز کو ڈال کر ڈوبو لیں اب ایک سیٹسٹیکس میں پہلے شملا مرچ اس کے بعد چکن کے پیس اس کے بعد شملا مرچ اور اپنے من چاہے کلر اور من چاہے سبزی کے ساتھ اسے اسیمبل کر لیں اور گرمہ گرم تیل میں تل کر نکال لیں تل کر نکالنے کے بعد اسے سلات کے پتے اور ککڑی کے پیسز کے ساتھ گرمہ گرم سوف کریں آپ کے چکن ہریالی بلکل بھی تیار ہے کھانے کے لئے تو ناظرین امید کرتے ہیں کہ دیکھ لیا ہوگا آپ نے اس کا ریکیپ نو ڈاؤن کر لیا ہوں گے اس کے انگریڈینٹس اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر دیکھیں دونوں بھی بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی ڈوشز ریڈی ہیں جس سے شبنم نے بنایا ہے کافی کم وقت میں اور بہت ہی آسانی کے ساتھ ہم شور آپ اسے اپنے گھر پر ٹرائے کر رہیں گے تو ضرور لوگوں کی ستائش پائیں گے تو آئیے سب سے پہلے ہم ان کی تعریف کر لیں ان کا شکریہ آدھا کر لیں جنہوں نے ہمیں اتنی اچھی ریسپی یہاں پر سکھائی شبنم آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے دونوں بھی کافی اچھی ریسپیز ہمارے ساتھ شیئر کی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ شیئر تو ناظرین امید کرتے ہیں کہ آج کا ہمارا یہ پروگرام اور ہمارے اس پروگرام میں بنائی گی ریسپیز آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی آپ کو کیسا لگا ہمارا پروگرام ساتھ ہی یہ ریسپی جب آپ نے گھر پر بنائیے تمام چیزیں تمام فیڈبیکس آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ہمارے سکرین پر دیئے گئے ایمیل آئی ٹی پر ساتھ ہی ساتھ ایسی خواتین ہیں جو چاہتی ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں آئیں وہ ہمیں ضرور کانٹیک کریں ہمارے سکرین پر دیئے گئے نمبرز پر اسے کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت پر بنے رہیے چانل ون کے ساتھ پیغام انسانیہ شکریہ خدا حافظ موسیقی